آپ سب سے ایک درخواست ہے کہ تحریک انصاف کے جھنڈوں سے اتنا ہی جتنا آپ تحریک انصاف کے جھنڈے لے کے ہیں اس سے زیادہ پاکستان کے جھنڈے لے کے آئیں میرے پاکستانیوں یہ ایک ملک کی زندگی میں بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ ساری قوم اکٹھی ہو جاتی ہے ساری قوم فیصلہ کرتی ہے ساری قوم فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے اپنی آزادی کی جنگ لڑنی ہے جدر جدر میں گیا ہوں میں نے کبھی میں نے کبھی اتنے بڑے جلسے نہیں دیکھے میں جیلم پہلے بھی آیا لیکن میں نے کبھی جیلم میں ایسا جلسہ نہیں دیکھا اور جیلم اس کی وجہ کہ اللہ نے ہمارے پر خاص کرم کیا ہے نوجوانوں غور سے سنو قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ ایک پلان انسان بناتا ہے اور دوسرا اللہ بناتا ہے جو پلان بنایا گیا تھا سازش باہر سے ہوئی ایک ڈانرل لو امریکی انڈر سیکٹری ہمارے امریکہ کے سفیر کو بلا کے تکبر میں اس کو حکم دیتا ہے کہ اگر پاکستان نے عمران خان کو عدم اعتماد میں نہ ہٹایا تو پاکستان کے اوپر بڑا مشکل وقت آئے گا اور پھر ساتھ کہتا کہ اگر پاکستان نے امران خان کو ہٹا دیا اور چیری بلوسم کو لے آئے تو سب معاف کر دیا جائے گا اور پھر ساری سازش ہوتی ہے یہاں کے میر جعفر اور میر صادق اس میں شرکت کرتے ہیں بائیس کروڑ کی بائیس کروڑ کی اس کو سازش کے تحت نکالا جاتا ہے اور پھر جو اصل اس ملک کی توہین کی جاتی ہے کہ ملک کو جو تیز سال سے اس ملک کے بڑے اور اس میں اس میں اللہ اکرم کرتا ہے ہمارے پہ کہ ہماری قوم کی غیرت جگہ دیتا ہے ہمیں بیدار کر دیتا ہے اس قوم کی جو قوم جو قوم لا الہ الا اللہ کے نارے پہ کھڑی ہوئی تھی بنی تھی اس قوم کی خودداری جگہ دیتا ہے میرے پاکستانیوں جتنا بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہیں کیونکہ ہماری خودداری ہماری خودداری کو اس ملک کے کرپٹ اور غدار لیڈروں نے ختم کر دیا تھا باہر کی قوتوں کے سامنے گھٹنے ٹیکے باہر سے ڈکٹیشن لیے خود تو انہوں میں غیرت نہیں تھی قوم کی غیرت کو بھی نقصان پچھایا تو اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں آج میں کہ تُو نے میری قوم کو جگہ دیا ہے چھبیس سال سے چھبیس سال سے میں کوشش کر رہا تھا کہ میرے مولا اس قوم کی خودداری کو جگہ یہ وہ قوم تھی جس کا نظریاتی لیڈر علامہ اقبال تھا اور علامہ اقبال لے ساری ان کی شاعری ایک ہی چیز کے لیے